موسیقی 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 جا رہا ہے کیا کارن ہے اس کے ہمارے ساتھ شریف جیس راجپور جی ہیں راجپور جی کیوں کیا گیا تھا یہ اب اور اب اسے کیوں بدلنے کی تیاری ہے واپس سے دسویں کا بورڈ آ جائے گا جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تب ہی بہت سے لوگوں کو جو سکسا سے جڑے ہیں بہت اجمبہ ہوا تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا دیکھئے اگر ہم سہدھانتک طور پر سوچیں تو یہ بات اپنے کے بہت اچھی لگتی ہے کہ پرکشا جو ہے ادھاپک ہی لے اور بتائے اور اس طرح کی کوئی بورڈ پرکشا ہوگا رہا ہوں کچھ اس طرح پر جا کر کے وشویدیالے میں جو آدمی کے وشویدیالے ہیں وہ یہی پرتا ہے کہ جو بیٹ پڑھاتا ہے کوئی کورس دیتا ہے پر وہ ہی پرکشا لے لیتا ہے لیکن اسکول کے اس طرح پر یہ سمبھو نہیں ہے اور وشیشکر ہماری ہاں کی پرشتیوں میں ایک عطا ہی سمبھو نہیں تھا یہ اگر ایسا کوئی نیڑے ہے تو سارے دیش کے بورڈ کو ساتھ بیٹھانا چاہیے تھا سب کی رائے لینی چاہیے تھی اور اس کے بعد ہی نیڑے کرنا چاہیے تھا ایسا ہوا نہیں اور اسی لئے دیش کے کسی بورڈ نے اس کو سویکار نہیں کیا بچے کو جیون میں تیار کرنے کے لیے ایک مہت پورڈ پکش یہ بھی ہے کہ اسے دباؤ تو جھیلنے پڑیں گی پتیش پردھاؤں میں جانا ہی پڑے گا تو کہیں نے کہیں اس کو دھیرے دھیرے اس کے لیے تیار کرتے ہیں جو ہماری موں کے سمجھا تھی وہ یہ تھی کہ بستے کا بوجھ زیادہ نہ ہو اس پر ایسرال کمیٹی نے کیانے بانوے میں کچھ باتیں کہی تھی ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے تھا وہاں پر ہم کمی کرتے کیونکہ مشکل یہ چیز یہ ہے سکشہ میں کہ جو پہلے سے پڑھا جا رہا ہے اس کو ہٹانا بڑا مشکل اور جو نئے آتا ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس لئے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے تو بوجھ وہاں پر جاتا ہے اور ادھاپک اچھی طرح پر سکشت ہو نئی تقنیق جانتا ہو اسکول کا واتابرن ٹھیک ہو تو بچہ بڑی پرسنتہ سے وہاں پر چیزیں سیکھتا ہے ہم نے اس سب کو دھیان نہیں دیا کہ ادھاپک ہونا چاہیے پر سکشت ہونا چاہیے ہم نے سری بی ایسی پورٹ سے بلا کے کہا ساتری برن میں کہ بھائی ہمیں یہ کر دیا اب پرشنی ہے کہ اگر اس میں تت ہوتا کوئی اس میں دم ہوتا تو دیش کے دو چار بوڑ تو مانتے کسی نے نہیں مانتے یہ نیڑے گلت تھا ایسا میرا برام سے بشواس ہے اور ہم یہ سیتھ ابھی نہیں ہیں ہمیں کئی برش نگیں گے جب ہم ایسا کچھ کر سکے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھاونا ملک ہیں یہ بتائیے اس میں تو کافی یہ بات چلی تھی کہ بڑا پریشر کم ہو جائے گا اور بڑا اچھا ہو جائے گا بورڈ کی ضرورت کیا ہے اس ہمرے میں تو ابھی چاہیے نہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹا بیچار سب سامنے آ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تو کیا مطلب ہم نے اس کو ایسے ہی کر لیا بینہ سوچے سمجھے یا کیونکہ سکول بھی اس سمیں کافی اس کے فیور میں آ رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ویوستہ ہی دوشپورن ہے نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ یہ ویوستہ دوشپورن ہے کیونکہ کافی اگر ہم پورا ورلڈ میں بھی دیکھیں تو بہت جگہ پر اس طرح سے ہی بچوں کو جو ہے یہی سسٹم ہے ان پر کوئی پریشر نہیں ہوتا اگر اس میں لیکن ہاں کچھ تھوڑا سا یہ ضرور تھا کہ اس کو تھریقے سے لیا نہیں گیا اس میں کئی جگہ پر فلوز رہ گئے ہیں جیسے اب مان لیجے کہ بچوں کا پریشر اکیڈیمکس میں تو کم کرنے کی کوشش کی لیکن مان لیجے کئی اور چیزیں انکلوڈ کر دی گئیں جس میں جیسے بچوں کو کئی طرح کے پروجیکٹ ورکز دے دیے گئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی لگنا پڑتا ہے اور جیسے گروپ بنا دیے جاتے ہیں سکول میں تو کیا سکول بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک جو گروپ ہے اس میں ایک بچہ بہت اچھا ہو باقی جیسے بھی ہو تاکہ جو بھی پروجیکٹ اینڈ پروجیکٹ آ رہا ہے وہ بیسٹ آنا چاہیے دوسری سمسیہ یہ ہوئی کہ نائنٹھ ٹینٹھ میں کیونکہ بورڈ نہیں تھا بچوں کو تھوڑا تھوڑا سالے بس جو تھا وہ کرنا تھا تو وہ بچے ہم تیار نہیں کر پارے 11th 12th کے جیسے کی سر نے کہا کہ ہمیں اس ایج میں بچوں کو تھوڑا پریشر دے کے تیار کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کو ہمیں اور آگے ہائر سٹاڈیز میں بھیجنا آئے ہیں کچھ بھی اس طرح سے کرنا ہے تو وہ پریشر ٹیسٹوں نے پاس تھوڑا کرنا ہی پڑے گا آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پریشر کم ہو گیا تھوڑا سا پریشر چاہیے نہیں پریشر تو نہیں چاہیے لیکن پریشر دھنگ سے چاہیے دھنگ سے چاہیے گیتانجلی کمار آپ تو ہمیشہ پریشر ریلیس کرنے کی بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس پر کیسے پریشر کم ہو تو یہ تو پریشر اگر واقعی پریشر کے لیے کیا گیا تھا اس سمیں یہ سوچ تھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں پریشر تھوڑا تھا تو چاہیے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں سوچ بہت اچھی تھی لیکن اس سوچ کے انوسار تیاری نہیں پوری طریقے سے ہوئی جیسا راجپت صاحب نے کہا کہ اس کے حساب سے ٹیچر کی تیاری ہمارے ادھاپگن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کی بی ایڈ میں تیاری اس طرح سے کی جائے کیونکو سی سی لاغو کرنا تو آئے ہمارے یہاں ریشو آف چلڑن ورسس تیچر وہاں ہی بہت مسمیچ ہے ایک طرفہ سکول ہے جہاں تیس بچہ اور دو ٹیچر ہے ایک سکول ہے جہاں ستر بچہ اور مشکل سے ایک ٹیچر ہے تو ایک یونیفارمٹی ہماری کنٹری میں نہیں ہے ڈائیورسٹی ہماری شکتی بھی ہے کہیں نہ کہیں سی سی کے پردی پیکش میں میں دیکھوں تو ڈائیورسٹی شاید ہماری کمزوری بھی بن گئی کہ ہم اس میں ایک یونیفارم پیٹن نہیں لاسکے ایک کامپننٹ رہتا ہے کہ یو سٹریس ایک پوزیٹیو سٹریس چاہیے کیونکہ وہ پوزیٹیو سٹریس رہتا ہے تو ہماری کام کرنے کی کشمتہ بڑھ جاتی ہے جیسا میڈم کہہ رہی تھی کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک مسمیچ آگیا کہ سٹریس زیرو کر دینے سے وہ سٹریس کی پوزیٹیو ایسپیکٹ جو ہمیں مل سکتا تھا وہ بھی نہیں ملا کیونکہ جیون میں آگے تو تناو آنے ہی آنے ہے تو جیون کوشل جو تناو جھیلنے کا بچے کے اندر بڑھنا چاہیے تھا وہ مائنس ہونے لگ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ بہت جگہ ویدیشوں میں ایسا ہوتا ہے یہ بات بلکل صحیح یا ککشہ آٹھ تک پریقشان نہ لینے کا آج کے لئے فنلینڈ کی بڑی چرچہ ہے دنیا بھر میں ہوتی ہے فنلینڈ میں ادھاپک اور چھات کا انپات چار سال پہلے ایک سولہ تھا اب ایک تیرہ ہے اب اگر ایک تیرہ کا انپات ہو تو نشت روپ سے اگر بچے کوئی کمدوری ہے ادھاپک وقتیت روپ سے جانے گا اس کو ٹھیک کر دے گا ریمیڈیل ٹیچنگ کر دے گا تب آپ یہ چیزیں لاغو کر کے دھیرے دھیرے ککشہ دستک لائیں گے ادھاپک بلکل کنوینسٹ ہوگا کہ اس کو آگیا ہے تب آپ پر اکشان نہ بھی لیکن یہاں تو ایسا ہے نہیں آپ کا ریشو جو ہے سرکائے ون اس تو فورٹی کا ہے اور ایک لاکھ اسکول ایسے ہیں جہاں پر ایک ٹیچر ہے سنگل روم ہے یا اس طرح کے ہیں وہاں پر یہ چیزیں لاغو نہیں ہو سکتے میں آپ پتائیے بھاونہ جی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویدیشوں کی بات تو ہم چھوڑ دیں ہم تو بھارت کی بات کریں پر سوال یہ ہے کہ جیسے سی سی ہے مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے اپنے آپ میں وہ ایک اچھی چیز ہے وہ اس طرح سے ہمیں شکشہ کر دیکھنا چاہیے پڑھانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب واپس بورٹز آئیں گے تو کیا اس پہ بھی اثر پڑے گا ظاہر ہے بلکل بہت زیادہ فرق پڑے گا مطلب پھر ہم رٹن تو ویدیا جو ہم چلاتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم رٹ لیں اور پاس ہو جائیں بلکل اس کے علاوہ یہ ہے کہ نائنٹ اور ٹینٹھ میں سی سی پیٹن کے حساب سے بچوں کو جو اگزام دینا تھا اس کے لیے ہم لوگ فوت سے بچوں کو ایک طرح سے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب جو بچے نائنٹھ میں بھی آ رہے ہیں ان کو وہ اڈیپٹی بلیٹی نہیں ہوگی اس میں اس میں ان کو بہت کام ابھی جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو سال سے یہ کیونکہ چل رہا ہے کی بورڈز واپس آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو دو سال سے ہم بچوں کو منٹلی جو ہے پرپیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر سٹریس لیول جو ہے وہ تو زیادہ ہو گا کیونکہ اچانک سے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کی اس کا پیٹن کیا ہوگا اس میں انکلوشن کیا ہے کیا ڈیلیشنز ہیں اس سے اچھا ہم اسی کو ہی کریکٹیو وے میں بھی لا سکتے ہیں جیسے بچوں کا سٹریس لیول کم کرنے کے لیے بچوں کو ایک ایک لائن کا مطلب تو پتا ہو لیکن مرٹیپل چوائزز یا سمتنگ کچھ اور طریقے کیے جا سکتے ہیں جس سے بچوں کو روٹ اور بیسک پتا چلے یہ نہیں ہو کہ آج وہ رٹھتے ہیں کل اقزام دیتے ہیں اور پرسوں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے چیپٹرز کون سے ہیں ہم لوگوں نے اپنے ٹائم پر بھی پڑھا شاید وہ پڑھا ہوا شاید آج بھی ہمیں پتا ہوگا کس چیپٹر کے بعد کیا آتا ہے لیکن آج کے بچے جو ہیں وہ چیز نہیں دے سکتے ہمیں جی گیتانجلی جی یہ کافی کچھ بدلنے ظاہر ہے جو آپ کی پوری کی پوری طریقہ ہے وہ بدلے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب بچوں کو اس کے حساب سے آپ کو تیار بھی تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا ابھی کلیارٹی کم آئی ہے ہمیں اس بات سے کیونکہ اپنے آپ میں سی سی ای میں دو پیٹنز چل رہے تھے کچھ بچے سکول کا ہی اگزام دے رہے تھے اور کچھ بچے آپٹ کر رہے تھے سی بی ایسی بھی اگزام لے رہا تھا تو یونیفورمیٹی وہاں بھی نہیں آ رہے تھی وہ بچہ جو اپنے ہی سکول کے ادھیا پر سے جو ملیانکن وہ کر دیتے تھے اور بتا دیتے تھے بھی اتنا گریڈ ہے اور ایک بچہ جو دوسرے سی بی ایسی کا اگزام دے کے آتا تھا اور اس کا ایک گریڈ آتا تھا اب سی بی ایسی کیا ایسے ٹو کو بورڈ اگزام کے روپ میں لے لے گا ایسے ون کی کیا ویٹیج رہے گی ایسے ٹو کی کیا اپنی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ایک چھوڑا سا بریک یہاں پر لے لیتے ہیں اور ترنت حاضر ہوتے ہیں تھوڑی سی کلیریٹی اپنے آپ میں ذرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیے آپ نے سامنے بینک خاتے کا دیا میت استعمال آپ بنائے زندگی خوشحال گھر پر پیسے رکھنے کی عادت کو کرو چینج بینک میں آپ کے پیسے رہیں گے سرکشت اور جمع راشی پر آپ کو ملے گا آکرشت بیاز بھی اپنا موبائل نمبر پنجی کرن کرنا نہ بھولیں خاتے میں آدھار نمبر درج کروا کر سرکاری سبسیڈی کا لاب سیدھا اپنے خاتے میں پائیں روپے ڈیویٹ کارٹ کا استعمال ATM POS اور e-commerce ہی تُو کریں ہر 90 دنوں میں کم سے کم ایک بار اپنا روپے ڈیویٹ کارٹ یا آدھار کارٹ دوارہ بینک سنچالن کرنے پر آپ کو ملے گا ایک لاکھ تک کا درگھٹنا بیما بلکل بوفت بینک کھاتے گا کیجئے نیامیت سنچالن اس سے آپ کے جیون میں آئے گی نئی رونر گھر گھر میں ایک بینک بکھاتا اپنا اپنا باگی بیٹھاتا ان دنوں اپڈیٹیڈ ریزیوی رکھنا بہت ضروری ہے یہز ماین پرافل کمار میجر پرافل کمار پیرا سپیشل فورسس تین سال ہوسٹائل زون میں تف تھا جے این کی میں سپیشل سویس کچھ نئے دوست بنائے کمبیٹ فری فال سپیشلسٹ بلیدان کے لیے تیار جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform which other company lets you do that ہم ہے بھارت کے سب سے ایکسائٹنگ ورکپلیس اور ہم دے رہے ہیں آپ کو ایک آفر بھارتیہ سینہ آپ نہیں یہ زندگی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے وہ بہت پریشان کرتے ہیں مجھ آپ کے بچے کی چھوٹی سی شکایت کسی بڑی موسیبت کا پیغاموس اسے نظر انداز بھات کریں don't ignore take action جیون کے سفر میں جی جان لگا دینے والوں کا فون جیوی اب نہ ہوگا کیوائیسی کا جنجٹ اور نہ مارجن پیمنٹ کا اور بابی جی کیا ٹھیکی رہتی ہے اور ٹاکس بھی نہیں دینا پڑے گا اور نہ ہمارا نام کئی پہ آئے گا اسے کہتے ہیں ڈببا ٹریڈنگ اسی کو کہتے ہیں ڈببا ڈببا گل کیونکہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اس لیے ڈببا ٹریڈنگ کرنا یا کروانا دونوں ہی کانون ننفراد ہیں صرف سیوی ریکنگائز سٹاک ایکسچینج پہ ہی ٹریڈنگ کیجئے سیوی ہر انویسٹر کی طاقت ہم نے سامنے پھر سے آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بات کریں کہ سی بی ایسی کی دسویں کی بورٹ پر اکشاہوں کو جو کی اب تک ویکل پک تھی یہ ویچار ہو رہا ہے کہ اسے انیوارے کیا جائے گا اور اس بابت ایک پرستاو لائے جائے گا پچیس اکتوبر کو اس پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں تین مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ڈاکٹر بابنا ملک جس طرح سے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کچھ سکولز میں بھی یہ ہو گیا تھا مطلب کہ وہ اپنا ریزلٹ اچھا کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پھر سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سامنے اس کو واپس بورٹ کی پرکشائے کرو اس کو آپشنال مد بناو ایسے ہیں مہم دو چیزیں ہیں ایک تو پیرنٹس کی طرف سے بھی شاید ایک پریشر ہوگا کیونکہ بورٹ جو ہے اپنے جو انٹرنل پیپرز دیتے ہیں سکولز کو وہ تھوڑے سے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں پیٹن اور وہ پیپرز جو کیونکہ کئی سکولز ایسے ہیں گارمنٹ سکول بہت سارے ہیں جو سی بی ایسی کو ہی آپٹ کرتے ہیں تو ان کا ریزلٹ اوپر لانے کے لیے وہ پیپر کافی حد تک سمپل ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ why not adapt اور اسی کو ہی کیا جائے بچہ جو ہے وہی پیپر دے اور سیکنڈلی ہاں میں مانتی ہوں کیونکہ شاید کچھ سکولوں نے اپنے ریزلٹ کو شاید زیادہ امپروف کرنے کے دکھانے کے لیے کیونکہ سی بی ایسی نے کہا ہے کہ آپ نے بچوں کو فیل نہیں کرنا ای ہے تو ای گریڈ والوں کو بھی تین تین چانس دیجئے اور ان کو پیرنٹس جو ٹیچرز ہیں سکول میں رٹاتی بھی ہیں یاد کراتی ہیں ایک کی جگہ دو چانس بھی دیتی ہیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی طرح سے اوپر آئے اس کا ریزلٹ اوپر آئے تو یہ فرق تو ہے جو بچے بہت زیادہ ویک ہیں شاید ان کے پیرنٹس تو کبھی بھی اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیں گے لیکن جو بچے اچھے ہیں ای وان گریڈ ہے جن کا وہ بچے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بوڈ جائیں کیونکہ ان کو ایک تیاری ملتی ہے 11-12 کے لیے بھی بیس ملتا ہے ان کو ایک عادت ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے کرنا ہے اور تب وہ جب ہائر سٹیڈیز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے پیپرز کو اور اپنی چیزوں کو اچھے سے کر پاتے ہیں لیکن راکو جی اس بحث میں ایک بات تو نکل کر ساف آ رہی ہے کہ ہم خود مل کے سسٹم کو فیل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر بچوں نے کیا بگاڑا ہے کیوں نہیں ہم سسٹم کو درست نہیں کرتے ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے کی ہمارا کام چل جائے کیونکہ ہم نے ساری بیوستہ کو بینا جانے پہچانے پرگوطن کیا تھا نیتیا کیا ہوا ایک پرشت پر بورڈ سے آتا ہے ایک اسکول بناتا ہے کام بڑھتا جاتا ہے آپ کو دس بار بورڈ کو کئی چیزیں بھیجنی پڑتی ہیں وہاں سے کمنٹس آتے ہیں اس سے تو وہی بیوستہ اچھی تھی بچے بھی جانتے تھے کہ سسٹر پر پریقشا ہوگی پاتا پتا کوئی پتا ہے اسکول کوئی پتا ہے اور ایک پیپر آتا ہے بچہ کرتا ہے بات سمعبت ہو جاتی میں پھر دورانا چاہوں گا کہ اسٹرس کم کرنے کے طریقے بہت سے اور اس کا سب سے بڑا طریقہ ہے جیسے گائیڈنس کاؤنسلر کی بات ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے ایسے اسکول ہیں جو گائیڈنس کاؤنسلر کی نکس کرتے ہیں نمبر ایک جس انپات میں کرنی چاہیے نمبر دو کیا وہ اس سے وہی کام لیتے ہیں وہ کیول ان کو جو ہے بیک اینڈ پیریڈ میں پڑھانے کا کام دے دیتے ہیں اب پرشن ہے پراتھ مکتہ آپ کی کیا ہے بوڑ کی پریقشہ کم کرنا یا بچے کے لیے گائیڈنس کاؤنسلر دینا ادھاپک دینا میڈے میل سمعے سے دینا اگر اس کی کوئی سمجھا ہے تو اس میں بیٹ کر کے ادھاپک کے پاس سمعے ہو کہ وہ اس کو دیکھ سکے یہ تب ہوگا جب چھاتر ادھاپک کانپار ٹھیک ہوگا تو پراتھ مکتہ ہیں جب گلت ہو جاتی ہیں تو جہ ٹلتائیں بڑھ جاتی ہیں جی گیتانجلی جی آپ جواب دے ہی دیجئے دارکون جی کہہ رہے ہیں کتنے سکول ہے جہاں کاؤنسلر ہیں مطلب اگر آپ نے واقعی سٹریس کام کرنا ہے تو کیوں نہیں آپ کاؤنسلرز رکھتے اور اگر رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یہ ایک بڑی سچائی ہے یہ بات سے سہمت ہوں جو سر کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں جب میں بھی ایک سکول سے جڑی ہوئی تھی تو یہی میرا بھی ماننا تھا کہ کاؤنسلنگ کو چھوڑ کے باقی سب کام ہو رہے تھے یہ تو پانچ وار ٹائر ہے جو کہیں پر بھی فٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کاؤنسلر کی پرسنالٹی اور ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اڈاپٹیویلٹی کوشنٹ ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ جڑ جاتا ہے تو کام چل جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو بیسک بات ہے کہ بچے کے اندر فلیکسیبیلٹی لائی جائے بچے کو اڈاپٹیشن سکھائی جائے بچہ رسپونسبل بنے جو سر کی بات ہے وہاں پہ بس ایک بات آ جاتی ہے کہ میں ڈیسیمبر تک مستی کروں اور ڈیسیمبر کے بعد دو مہینے جم جاؤں بورڈ اگزام ہو جائے گا یہ تب ترک دیا جاتا تھا سی سی ای کے لانے کے لئے تو وہ جو ترک ہے اس کو دھیان میں ابھی بھی ہمیں رکھنا ہوگا کہ بچے ڈیلی اپنا کام کر رہے ہیں بچے رسپونسبلیٹی کے ساتھ ڈیوٹی کانشیسنس لے رہے ہیں کئی نہ کئی ہمیں کچھ بیسک مولیوں پر کام کرنا ہوگا جس میں ٹیچرز کو بھی ایز ارول مورڈل بن کے آنا ہوگا اور سارے سٹیکھولڈرز کو مل کر اس پر وچار ویمرش کرنا ہوگا کہ بیسک نیڈ کیا تھی سی سی کو لانے کی اور وہ نیڈ تو ابھی بھی اگزسٹ کرتی ہے اور وہ نیڈ بچوں کی پوری کر ہونی چاہیے ابھی بھی اگر ہم بورڈ کو لانا رہے ہیں جس بھی حساب سے لانا چاہتے ہیں ان کی وہ ضرورتوں کا دھیان ابھی بھی ہمیں رکھنا ہوگا ڈاکٹر بھابنا ملک جیسے کی مان لیجی جیسے بورڈ ہے تو اس میں تو بورڈ میں جتنے نمبر آگئے آگئے لیکن اس میں بھی کچھ لوگ سجھاپ دیتے ہیں کہ ساب بورڈ اگر آپ رکھ رہے ہیں تب بھی آپ فورٹی ففٹی کا کچھ ایسا ریشو رکھیں آپ سکسٹی فورٹی کا یا ففٹی ففٹی کا کہ جس میں جو آپ نے سکول میں جو آپ کا ستت ملیانکن چل رہا ہے وہ پرکریہ ساتھ ساتھ چلے صرف اور صرف بورڈ نہ ہو جائے ایسا بھی لوگوں کا سجھاپ ہے آپ کا کیا مانتے ہیں میں بھی یہ مانتی ہوں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایوریج اور بلو ایوریج والے بچے ہیں ان کو سٹریس کام رہے گا کیونکہ ان کو لگے گا کہ اگر ففٹی ففٹی یا فورٹی سکسٹی کا بھی ریشو ہے تو اس فورٹی میں ان کو جو سکول ہے وہ بھی تیار کرے گا پیرنس بھی جو ہیں وہ تیار کریں گے کیونکہ انہیں لگے گا کہ یہ چالیس نمبر بہت ایمپورٹنٹ ہے میں اس کے فیور میں ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سوچا جا سکتا ہے اگر پورا فورٹی سکسٹی نہیں تو کچھ پرتیشت جو ہے وہ ملیانکن سکول کو ادھکار ملنا ہی چاہیے کہ وہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ستت ملیانکن والی جو بات ہے نہیں اس کو جس دھنگ سے کیا جا سکے کرنا چاہیے اور سال بھر میں بچے کی جو پریدت ہوتی ہے اس کا کچھ انس ہائی سکول کی پریقشہ میں جڑنا چاہیے اس کو کچھ مہت ملنا چاہیے اس سے کیا ہوگا بچے بھی تیاری رکھیں گے ادھاپک بھی تیار رہیں گے اور ان کی پریقشہ کی تیاری بھی ہوتی جائے گی یہ ہونا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ یہ سارا کچھ پان سال میں جو ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس بار سی بے سی جو بھی نرے کرے گا وہ بہت اکیڈنگ سے ادھاپکوں سے پرنسپل سے پوچھ کر کرے گا اور سب سے بڑی بات جو اس میں کہنی چاہیے یہ ہے کہ ہر اسکول میں ایک پردھان آدھاپک اوشی ہونا چاہیے ایسے راج ہیں جہاں پر اسی پریشت اسکولوں میں پرنسپل نہیں ہے ہیڈ ماسٹر نہیں ہے ساری پرکریہ کا پرواہ اس پر پڑتا ہے اور بچے کے اسٹرس کو کم کرنے میں پرچار کا رول بہت بڑا ہوتا ہے لیکن گتانجری جی گھوم پیر کر بات وہیں آجاتی کہ جو بورڈ کے ایک ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے پتہ نہیں کتنے پروگرامز کیے ہیں کہ بورڈ کے ایکزام کا ہوا یہ ہوا کیسے جائے گا اس کے لیے تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم ہوا کیوں بنائیں میرے خیال سے اگر ہم ایکزام بائی ورڈ ہی یہ دیتا ہے تناف دیتا ہے چھوٹے اور بڑوں کو اور اگر پریقشہ اس بات سے جڑ جائے کہ جو مجھے آتا ہے مجھے وہ دکھلانا ہے یہ نہیں کہ مجھ سے وہ پوچھا جا سکتا ہے جو مجھے نہیں آتا کہیں نہ کہیں ہم ایکزام کیوں لیتے ہیں اس پر اگر ٹیچر کا ایک اوبجیکٹیو کلیئر ہوگا دوسری بات جو مجھے سی سی کی ایک لگتی ہے بڑیہ جس کو شاید اگر دھیان میں رکھا جا سکے کہ بچے کو ہم حساب میں آ کر رہے ہیں سوشل سٹڈی میں آ کر رہے ہیں سائنس میں آ کر رہے ہیں یا بچے کا ایک 360 ڈگری مولیانکن ہو رہا ہے کہ بچے کی اور پرسنیلٹی کی ٹریٹس کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ تب ہی تو ایک آل راؤنڈڈ گروت انڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اگر سی سی ای کا یہ بڑیہ حصہ اگر ساتھ میں لے کے چلیں گے تو کہیں نہ کہیں تناف کی کمی ضرور آئے گی بھابنہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگزیم کا جو یہ ڈر ہے یہ جو خوف ہے مطلب وہ پوزیٹیو سٹریس تو ہم سب سمجھتے ہیں لیکن وہ جب بڑھ جاتا ہے اور کاؤنسلٹس کی ضرورت پڑھنے لگتی ہے اور بچوں کو رات کو نین نہیں آتی اور پیرنٹس کا بلکل ایک طرح کا گھر میں کرفیو کا محول ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے خاص طور سے بورڈ کے اگزیم میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے سجھاو آپ دینا چاہتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے جو ہم جج کرتے ہیں جب وہ نائنٹھ میں آتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ جو ہے وہ بہت پہلے پرائیمری لیول پر ہونا چاہیے پرائیمری لیول پر جو کاؤنسلرز کی ضرورت پرائیمری لیول پر آج زیادہ ضرورت ہے جو میں نے اپنے سکول میں بھی دیکھا ہے ہم پرائیمری لیول پر ہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بچے میں اگر ایک بچہ میوزک میں اچھا ہے اور میوزک میں اچھا نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کو میوزک میں ہم بچپن سے ڈال سکتے ہیں اور وہ بہت اچھا نکل سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اپنے پیرنٹس کو بچوں کو بھی پرائیمری لیول سے پریشر بنا رہتا ہے خاص کر کے فیزکس کے پیپر میں یا میٹس کے پیپر میں کہ ایک کوشن یا دو کوشن تو ایسے آ جائیں گے جو آپ کو بھی نہیں آتے تو وہ ایک گلت ہے میں نے جیسے کہا یہ بلکل صحیح طریقہ ہے کہ ہم اگزام لے رہے ہیں ہم انہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں مگر ٹیسٹ کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ بچے میں ایک یہ دماغ میں رہے کہ مجھے کیا پوچھ لیا جائے گا داچپو جی فائنل کومنٹ میں کیا کہیں گے ابھی دیکھیں ایک بہت بڑا سوادھان اس سے نکل رہا ہے اگر ککشہ پانچ تک اسکول یہ پتا کرے اس بچے کی رچ کے سمشہ میں ہے اور پانچ سے لے کر آٹھ میں تک ماتا پیدا کو کنیوز کر دے پھر وہ اگر انگریجی پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے ادھر اس کو بھیج دیا جائے اور اسی انپاعت میں اس کی پرکشیاں پدید بنائی جائے تو نشت روپ سے یہ ساری سمشہیں جو اسٹس گئے ہوئے اپنے آپ سمعبت ہو جائیں گی اور سی بیسی ایسی سنسطہ کو جو کئی لیڈرشپ رول پری کرنا چاہیے اس میں یہ سب شہد کرنا آنا چاہیے بس آخری بات یہ آ رہی ہے کہ آج کا بچہ جو ہے وہ کل کے میتھرڈ سے پڑھائی نہیں کر سکتا کیونکہ آج کے بچے کا اٹینشن سپین بھی بدل گیا ٹیکنالوجی کا اتنا انفیوزن لائف میں آ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ادھیاپکوں کو بھی اپنی ٹریننگ میں نئے پڑھانے کی طریقوں پر شہد ضرور کرنا ہوگا اور بڑی پریپکتہ لینی ہوگی تاکہ آج کے بچوں کو آج کے طریقوں سے یا کل کے طریقوں سے پڑھائی جائے جو آنے والے کل میں کام آنے والے ہیں اس سے فتناف ضرور کم ہوگا جی بلکل آپ نے صحیح سجھاو دیا اور صحیح بات گئی اور اسی کے ساتھ ہم کارکرم ختم بھی کریں گے بہت بہت دھنیواد آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس بارچیت میں شامل ہونے کے لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکشہ جو ہے وہ بھوشش و نمکھی ہونے چاہیے کل کے طریقوں سے ہم آج کے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے وشہ بہت لمبا ہے فلال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی